السلام علیکم پرینٹز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر سلائی مشین کا موٹر پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہا رک رک کے چل رہا ہے یا مکمل بند ہو چکا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ تو بہت زیادہ ہے لیکن جو عام وجہ ہے وہ ہے سلائی مشین کی موٹر کا کاربن یہ جو نٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی نیچے اس کے کاربن لگے ہوتے ہیں ابھی چکر دیتے ہیں کہ کاربن کا جو بلیک حصہ ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے یا اس کی جو سائٹز ہے وہ کمزور پڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ موٹر پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہا اس کے نٹ کو کول لیتے ہیں نٹ کو کولنے کے بعد ابھی آپ کو یہ کاربن کا سپرنگ نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ کاربن کا تو کچھ حصہ باقی ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن اس کی یہ جو سائٹز ہے یہ ایک بلکل ٹیڑے ہو چکے ہیں مطلب یہ موٹر کا جو آر میچر ہے وہ ایک سائٹ کو کار آئے اور دوسرا سائٹ اس کو چھوڑ رہا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ موٹر پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہا ابھی اس کا دوسرا کاربن بھی چکر دیتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہیں اس کو بھی بلکل اسی طرح کول لیتے ہیں جس طرح پہلا والا کاربن کول آتا یہ دیکھیں اس میں بھی بلکل بلیک حصہ باقی ہے لیکن یہ بھی بلکل ٹیڑا ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کی سطح کو ہموار کرنا ہوگا تو اس کو کس چیز سے ہموار کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ریگ مال ہو جس طرح میرے پاس یہ پرانا سا پڑا ہوا ہے جس سے اب اس کی سطح کو ہموار کریں گے ریگ مال ہو یا اینٹ ہو یا پرش وغیرہ ہے تو اس پہ مل کے اس کی سطح کو ہموار کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں اس کی ابری جگہ کو ریگ مال پہ ملے تاکہ یہ ہموار ہو سکے زور زور سے ملے تاکہ آسانی کے ساتھ یہ ہموار ہو سکے اب یہ چک کرتے ہیں اب بھی اس میں توڑی بوت ابری جگہ ہے اب اس کو توڑا سا اور بھی مل لیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں اب بھی توڑا سا ابری سی جگہ نظر آ رہی ہے توڑا سا مسئلہ بھی اس میں ہے تو اس کو بھی ہموار کر دیتے ہیں اب اس کی سطح تقریباً کام کے قابل ہو چکی ہے اب اسی طرح اس کا یہ جو دوسرا کربن ہے اس کی سطح کو بھی ہموار کر دیتے ہیں اس کی ابری جگہ کو یہ رگمال پر مل لیں یا کوئی دوسری کردی چیزوں سے مل لیں تاکہ اس کی جو سطح ہے وہ ہموار ہو سکے یہ دیکھیں اس کی اوپر والی سطح اب وہ ہموار ہو چکی ہے اب یہ کام کے قابل ہے دیکھیں اب اس کو موٹر میں لگا دیتے ہیں یہ جو سپرنگ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کو نٹ میں اس طرح پکس کرنا ہے تاکہ یہ نٹ میں اس کی گول سی جگہ ہوتی ہے تو اس میں آپ نے اس کو پکس کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ بعد میں موٹر کے سائٹ سے نٹ کر رہا ہے اور کرنٹ کا مسئلہ پیدا نہ کریں ٹھیک ہے نا اب اس کو لگا دیتے ہیں ایک سائٹ سے یہ کربن پکس ہو سکتا ہے موٹر میں ایک سائٹ سے نہیں ہو سکتا ایک سائٹ سے اس کو ہم نے اندر ڈال دیا ہے اس کا نٹ اس کی اوپر آرام سے لگا دینا ہے تاکہ سپرنگ کو پکڑ سکے نٹ لگانے کے بعد اب اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں اسی بلکل اسی طرح اس کی جو دوسری کاربن ہے اس کو بھی لگا دیتے ہیں اصل میں یہ موٹر کسی نہیں بیجی تھی کہ یہ پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہی تو اس کو چک کریں ابھی جا کے آگے پتا چلے گا کہ اب یہ صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے یا نہیں کیونکہ اس میں سوچ وغیرہ بھی نہیں لگے ہیں اس کو یہ دوسرے مشین کے سوچ وغیرہ لگائیں گے تو اس کے بعد اس کا پتا چلے گا کہ یہ اب ٹھیک ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ کر رہی ہے تو آگے جا کے آپ کو بھی سمجھ جائے گا کہ اگر مسئلہ کاربن کے سائٹس کا تھا تو اس سے تو بالکل حال ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے نٹ کو بھی ٹائٹ کر دیں نٹ کو ٹائٹ کرنے کے بعد اب اس کو مشین پہ لگا دیتے ہیں اور چک کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کر رہی ہے تو ابھی میں اس کو مشین پہ لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے مشین پہ اب اس کو لگا دیا ہے بجدی والے جو سوچ ہے وہ بھی لگا دیتا ہوں بجدی والے سوچ کو لگانے کے بعد اب سٹارٹر سے کام چک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بالکل صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے بلکل تیز جا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں کر رہا نہ رک رک کے چل رہا ہے اور نہ یہ آف ہے تو ناظرین یہ تھی آج ہی ہماری ویڈیو ہمارے آنے والی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا والسلام